بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم ٹو دی شو میں ہوں آپ کا مزبان ریازگل ناظرین ایوری ٹوزڈے سکس ٹو سیون پی ایم میں لے کے آتا ہوں لیگل شو جس میں میں آپ کی لائیوز فون کال لیتا ہوں اور شیئر کرتا ہوں امیگیشن لوگ ناظرین اگر آپ کو یا آپ کے کسی عزیز کو امیگیشن سے مطلقہ کوئی سوال ہو تو آپ کوئر کر کے اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں لیکن اگر آپ کو کوئی ڈیٹیل یا کمپریہنسڈ ویچ چاہیے تو پھر میری ڈوائس ہوگی کہ آپ کسی لوکل سلسل کے پاس سلے جائیں یا اگر ہم سے ملنا چاہیں تو مہدہ بلکم تو آج ہم بات کرتے ہیں پروگرام شروع کرنے سے پہلے کہ جو لوگوں کا کافیروں کا سوال جئے تھا کہ لاسٹ ویک ہم نے ڈسس کیا تھا سٹوڈ ویزے کے اوپر یا اس کی ریکوارمنٹ یا اس کے بعد ویزا جب سٹوڈی کرنے آئیں گے تو اس کے بعد ان پس آپشنز کیا ہیں تو اس پہ دو چار ای میلز اور سوال تھے یہ بات ہے بس انڈرسٹینڈ کریں کہ کوئی گورنمنٹ نے ایک ڈائریکشن ایک پولیسی بنائی ہے کہ جو لوگ سبتمبر اکٹوبر ٹوانٹی ٹوانٹین ٹیکس میں سٹوڈی کرنا شروع کریں گے اور جب وہ اپنا ماسٹر کی یا وانی ایس کا ٹوئر کا یا پی ایچ ٹی یا گیجشن جو ڈگری جب وہ یوکے سے کریں گے تو اس وقت وہ کوالیفائیڈ ہوں گے کہ ان کو یوکے کے اندر رہتے ہوئے دو سال کا پوست ٹیڈی ورک ویزا مل رہے اور اس پوست ٹیڈی ورک میں آپ کو فور ٹائم کام کرنے کی بزنس کرنے کی پرمیشن ہوگی اور وہ کٹیگری سوچھ بھی پی ایس ٹی وڈی ٹو ٹی ایٹو جنرل اور پھر سٹلمنٹ روڈ آپ جا سکتے ہو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ پی ایس ٹیو ٹو پہ جاتے ہو then the tier two as the current جو low ہے according to the law say if anybody into the UK or switch from any category to the tier two general work permit then completing on the five years and اس کی job maintain ہوتی ہے تو he will be eligible to apply for the ELR and then after twelve months he can reply for the nationality تو یہ سٹلمنٹ روڈ کا پہ جایا جا سکتا ہے یہ ایک option ہے سب لوگوں کے لیے پہلے یہ تھا کہ جو لوگ پڑھنے آتے تھے students ہیں اس کے پاس study کریں گے they have to leave the country and ان کے پاس switchable option نہیں تھی reason کہ visa study ختم ہو رہی ہے جون کو اور جلائی تک ان کے پاس visa ہوتا تھا only 28 days on top of the course ending تو 28 days کے اندر اندر تو تو فائنڈ کرنا it was totally not impossible it was very hard لیکن اب کیا ہوگا کہ اگر آپ کے پاس study کے بعد دو سال کا post study ورک ہوگا اس time میں آپ کے پاس ایک reasonable time ہوگا so if you want to apply the job for year two or you want to be here get the sponsor license from the sponsors companies and organization یا جو بھی institute ہوگا تو یہ آپ کے لئے کافی flexible and reasonable time کے اندر you can make your best effort to get to tier two within a country تو یہ ایک اس لئے option دی گئی ہے government نے نوز کی ہے کہ تاکہ اگر لوگ یہاں سے جو best minded people جب study کریں اور اس کے بعد آپ نے آپ کو یہاں پہ اب جو service کر سکتے ہیں اور اپنے آپ کو یہاں پہ settle کر سکتے ہیں تو لیتے ہیں آج کی first call جی فرمائیے hello hello مجھے لگتا ہے شاہر آپ ٹی وی دیکھ رہے ہیں سر آواز آپ live ہیں بولیں سوال کیا آپ کا سوال میرا سوال ہے میرا نمید ہے سلام علیکم علیکم السلام سر میری وائف کا اور میرے بیٹے کا پی آر ڈیو ہے ان اکٹوبر میں میرے دو تین question ہے سر ایک تو جو financial position ہے وہ سر کیونکہ covid 19 کی وجہ سے سوال پوچھیں ریجن مجھے پتا ہے سوال پوچھیں میری وائف جو requirement اس کے حساب سے salary نہیں تھی hello آپ کا ویزا کون سے میرے بھائی سر ان کا جو میری وائف میں تو بیٹیش فاسپورٹ پہ ہوں میری وائف اور میرے بیٹے کا جو ویزا ایکسپاری وہ فروری میں ہے سر okay اور دو تین question تھے ایک تو کی وہ financial position کی اس میں جو covid کی وجہ سے میں earn نہیں کر پایا اس کو right ایک تو دوسرا کی میں سیدھا اپنے بیٹے کا بیٹیش پاسپورٹ اپلائی کر سکتا ہوں یا اس کے لیے مجھے پی آر کرنا پڑے گا پہلے اس کا اور بیٹا پیدا کہاں بھی ہوا آپ کا بچہ انڈیا میں پیدا ہوا سر ٹھیک آپ کی کول کا شکریہ جو first question ہے پہلی بات یہ ہے کہ coven 19 کی وجہ سے جو لوگ disturb ہوئے ہیں وہ مارس سے لے کے جون تک تین ماہ کی جو time تھا اس میں زیادہ effect ہوئے تھے financial اب کیا ہوا کہ آپ کا جو extension ہے وہ due ہے اندر فیبری میں اگر آپ یا آپ کی جو missis ہیں دونوں کی ملا کے جو income ہے وہ اگر اٹھارہ ہزار ہوتی ہے last six month میں یا same salary کے ساتھ یا پورے twelve month میں بھی اٹھارہ ہزارہ چھے سو تو آپ دونوں اس کو apply کر سکتے ہو ابھی آپ کا جو month ہے یہ سپٹمبر چل رہا ہے سپٹمبر ٹوبر نومبر ڈسمبر جنوی فوری فائی منت پڑے ہیں اگر آپ کا short fall بھی آتا ہے تو آپ please دو جوپیں کر لیں extra job کر لیں تاکہ یہ matter نہیں ہوا کہ آپ نے دو جوپیں کیوں کی تین کیوں کی یہ بڑا reasonable answer ہے یہ argument ہے کیونکہ میری جو income short fall تھی میں نے best effort کی ہے extra time کی کام کیا ہے تو تب میں نے اپنے income پوری کی ہے اچھا یہاں پہ understand کرنے والی ہے but i think best to be explain this question جو اٹھارہ ہزار چھے سو income requirement جیسے threshold required ہے یہ پورے 12 month کا ہوتا ہے آپ کے case میں آپ اور آپ کی missis کی دونوں کی income ملا کے اگر last 12 month پہ on the date of the made application آپ کے اگر income پوری ہو رہی ہے تو آپ qualified کرتے ہیں جو 6 month والی exemption ہے وہ اس صورت میں ہوتی ہے کہ اگر آپ سال سے کام نہیں کرتے اور آپ نے 8 مہینے یا 7 مہینے پہلے start کیا ہے اور آپ کی income جو ہے وہ 9,003 انہوں کو پورا کر رہی ہے لیکن آپ کی consistent آپ کی income آ رہی ہے اور آپ نے 6 month same company میں کام کیا ہے تو آپ کو exemption مل جاتی ہے but اگر آپ کے case میں وہ نہ بھی اس پہ جائیں آپ پورے سال پہ rely کر سکتے ہو کہ پہلے فرلو مل رہا تھا اس کے بعد ہمیں جب یہ cover ختم ہوا تو ہم نے دونوں نے job start کر دی دونوں دو دو job کر لیں تین کر لیں لیکن total تمام job کی جو ان کی ملاک ہے اگر آپ کی اٹھارہ ہزار چھے سو بنتی ہے تو آپ کی missis qualified کرے گی father extension لیکن god forbid اگر آپ نہیں کر پاتے تو مجھے رکھتا ہے کہ شاید پھر آپ کی wife کو ویزا مل جائے گا لیکن subject to they will put her application and they will consider her application under the human rights اس کا نقصان یہ ہوگا کہ وہ پانچ سال کے روٹ کچھ سے نکال کے آپ کو دس سال کے روٹ پہ ڈال دیں گے اور پھر آپ کو تین دفع اپلیکشن بھی کرنی پڑے گی اور فردر پانچ سال اور ویٹ کرنا پڑے گا to be to be get the settlement status which is ILR اب جو سیکنڈ سوال تھا آپ کے ویٹے کا بچہ اسی وقت state جا سکتا ہے جب کوئی بچہ یوکے میں پیدا ہوا ہو لہٰذا آپ کا جو جو چائلڈ ہے وہ as a dependent انٹر ہو ہے in the یوکے and he or she جو بھی ہے اس میں they have to be complete five years as your dependent then he will be eligible to be applied for a day of law لیتی ہیں next call جی فرمائیے hello السلام علیکم جی والیکم السلام کیسے بھجن تھی کیا اللہ شکر آپ live ہیں بھئی سوال کیا آپ کر بھجن میرا question یہ ہے کہ میری نا article 8 ECHR پہ و ٹوائس پہ 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 allowed تھی میری initial جو application تھی وہ tier 4 تھی home office میں 60 days کا 3 ایکشن پورتول کیا ہوم آفیس کو کہ میرا 30 منٹ کا ویزا بنتا ہے ہمہ تو ابھی چار جلائی کو ایک اور کنسانٹ آرڈر ہوم آفیس میں سائن کیا جس میں کہا ہے ہوم آفیس میں کہ جو بھی ٹوائی کلکٹم ہے جو آرٹیکل ایٹ جن کی پیل وی جنہوں نے یہ ثابت کیا وہ انہوں سینٹا ہم اس کو ڈھائی سال کی لیو دیں گے یہ بھی میں نے ان کو دیج دی ہے کنسانٹ آرڈر نا میرا question یہ ہے کہ انہوں نے جو مجھے دو مہینے کا ویزا دیا تھا نا وہ ختم ہو گیا میرا پری ایکشن پروتوکول ان کے پاس اگر آپ مجھے وہ ویزا دی سال کا تو جو میرے پندرہ بیس تین گزر گئے ہیں تو کیا میں آور سے ہوں گا کہ پھر میری کھنٹی نیو رہے گی میرا خلاف کی پہلے بھی دو تین دفعہ ہم سے بات ہو چکی ہے جو میں انڈرسٹین کر رہا ہوں دیکھیں میرا بڑی معذر کے ساتھ ہم کہتے ہیں میں ہم نہیں آنسر ہمارے سٹیٹمنٹ کے اوپر آپ پلیز ریکویس کرتا ہوں کہ آپ اپنے وکیل سے رابطے میں دو چیزیں بڑی انفرچنیٹ ہیں ہوتا یہ ہے کہ اگر کوئی ایسی بات نکل جائے مو سے جو بعد میں آپ نمبر سائن ہو گیا ہوتا یہ ہے کہ اگر آپ کی اپیل ریفیوز ہوگئی ہے آپ ایڈمنٹ ریویو میں چلے گئے ہو تو جب تک ایڈمنٹ ریویو نہیں آتا تب بھی آپ کی لانگ ریفیوز ریتی ہے اب سائے تھرڈ آپ شن یہ ہوتی ہے کہ اگر آپ کا کوئی اپنی کیشن ریفیوز ہو جائے آپ اپر ٹر میں پرمیشن کے لیے چلے جائیں آپ ٹو دا پرمیشن ٹو ٹر 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 لائیو اگر انفارشنل یہ تین چیزیں اگزاؤسٹ ہو جائیں اس کے پاس کوئی جیال نہ جانا پڑے تو پھر ٹھری سی لائیو نہیں رہتی یہ ایک موٹا موٹا بیسک پرنسیپل ہے اب آپ نے کنسنٹ بے لائیو کنسنٹ کس پہ چل رہا ہے یہ میرے خیال میں بیس آپ کے وکیل صاحب آپ کو ڈوائس کر سکتے آپ کی کوئی شکریہ ٹائم ہوا بریک سٹیو درست ملتے ہوا فکر ہلو بیک رہتی ہیں کول جی فرمائیے ہلو سلام علیکم جی نیشنالیٹی اپلائی نیشنالیٹی اپلائی کرنی ہے تو مجھے بی آرپی کی ضرورت ہوگی کیونکہ مجھے پاسپورٹ پہ ملانا یہ بتا دی آپ کو نیشنالیٹی لیے محل آپ نے سوال پوچھا کول بند کر دی لیکن ٹھیک اس میٹر نہیں کرتا کہ آپ کو جو ملا تھا وہ سٹیمپ آپ کے پاسپورٹ پہ ہوئی تھی یا آپ کو بی آرپی کارڈ ملا تھا اس فار ایس آپ کو ان ڈیفنیٹ گرانٹ ہو گیا اور اس کے بعد کوالیفائیڈ کرتے ہیں اور جو تمام جو کنڈیشن پوری کر رہے ہیں تو آپ کو دوارہ بی آرپی جانے کی ضرورت نہیں ہے آپ دریکٹ نیشنل ڈیپلائی کر سکتے ہو اب یہ دو سوال ریلیمنٹ ہیں نمبر ون آپ کی کنڈیشن پوری ہونے چاہیے وہ یہ کہ آپ کے پاس آئی آر تھا اور سیکنڈ یہ کہ نیشنل ڈی کی ریکوارمنٹ ہیں کہ آپ لاست دس سال سے کبھی کسی 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 کرنے کرنے آپ کو آئی آر ملا تھا پاسپورٹ پہ آپ کو بی آر پر لینے کی ضرورت ہے یا آپ نیشنل کر سکتے ہو بلکل آپ کے پاس رائٹ ہے نیشنل 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 بی بی آر بی آر بڑھتے ہیں نیش کور کی طرف جی فرمائیے ہلو 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 بہت سے نوئی سوارا ہلو 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 جی آپ لائیو ہیں بھئی سوال کیا آپ کا سلام علیکم ورکم اسلام ریاض صاحب میں کوئی بات کرنے سے مگیشنل حوال ایسے میری وائف جو برکی سیٹیزن ہے تو ام تیپین گیز جا کے شادی کیا ہے ادھر سے مجھے پاکستان ہے تو مجھے ساتھ ابھی مجھے 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 پاکستان سے پاکستان سے مجھے 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 ٹھارہ زار کرنی پڑتی ہے جائے آپ کی وائف کے پاس بریدش نیشنلٹی ہے آپ کو سیٹیلمنٹ ویزا ملے ہے وقت ہوتے ہیں جب ایک مجھے 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 سندسنگ روٹ کے ذریعے واپس یہاں پہ آئے تھے اس کے پاس ویزا مل گیا لیکن سوال جی ہے جب ویزا پلائی کروگے تو کیا آپ پلائی 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 تو آپ جو انکم تھے شولڈ ہے وہ پلائی ہوگا کہ آپ دونوں کی انکم جو بھی مل پلائی کرتے ہو تو اس لئے جو آپ کی اپلائی ہے کیونکہ آپ نے بریٹش کے اپلائی کرنا ہے اس کے طریقے سے آپ پلائی کریں گے جو ان کی ریکارمنٹ سے پوری کرتے ہوگے آپ کو اپلیکشن کرنا چاہیے آپ کی اسلام علیکم جی والیکم اسلام جی کوسچن ہے کہ ایک لڑکی عمال تھی پاکستان سے شادی شدہ شادی کر کے تو دائی سار کا ویزا تھا وہ دو مینے مینہ پہلا وہ اپلیکیشن دی ایکسٹنشن کے لئے تو ویجس ویہرہ کا مسئلہ تھا وہ انہیں ریفیوز کر دی اپلیکیشن تو ریفیوز کر دی تو اپیل کی اس نے چلو دیکھتے ہیں لیکن سولی سیٹر نے مشورہ دیا کہ آپ اپیل تو ہے لیکن آپ پاکستان راپس جانے جو پاکستان میں جان نہیں ہے تو اس لڑکی نے کیا کیا وہ اس نے چکر سچ لیا کوئی ہمیں تو پتہ ہی نہیں چل اور اس نے ڈومیسٹک ویلیس دی لڑکے نے ساتھ ہو کر جب وہ اپلیکیشن کر دی گئے میرے بھائی آپ کا سوال کیا ہے پورا کیس نے بتائی سوال کیا آپ کا جی سوال یہ ہے کہ کیونکہ اس نے غرط اپلیکیشن رسک طور پر یہ ڈومیسٹک ویلیس کا کیس بنایا اور ویزا لیا تو کیا یہ ویزا کینسل بہت جا سکتا ہے تینک آپ کی کور کا شکریہ میرے بھائی یہ ایک پارٹ جو ہے جو ہوم اف کی رسپونس بلٹی تھی کہ جب اس نے ڈومیسٹک ویلنس کلیم کیا تھا تب اپنے اس کو بجیٹ کرنا تھا کہ اس نے رانگ کیا کیا اب کیونکہ کہ اس نے اپنا کیس کلیم کیا کہ میں اس ڈومیسٹک ویلنس ہوا ہے میں وکٹم ہوئی ہوں جو بھی ہوم اف کی رسپونس کی تحت ویزا دے دیا اب سوال یہ ہے کہ آپ پاس رائٹ نہیں ہے یہ ہوم اف کے پاس رائٹ ہے یہ سیس کرنے کہ جو اف اف دی گئی اس لیے میری شاید سوری اس میں کوئی آپ کی ہلپ نہیں کر سکتا ہم ایڈوائز کرتے ہیں کہ کسی کو انفرمیشن چاہیے ویزا لیتے ہیں نیکس کول جی فرمائیے ہلو ہلو جی سر فرمائیے آپ کا سوال کیا جی ہلو جی ہلو ہلو جی اسلام علیکم خبال علیکم اسلام سر میرا سوال ہے میں اپنے مادر ان لوگ کا ویزا پلائے کر رہا ہوں رائیٹ مجھے اس کے ان کو فولی سپونسر میں کر رہا ہوں یو کے سے رائیٹ ان کی میں بلکل بینک سے دکھا رہا ہوں تو مجھے یہ معلوم کرنا ہے تو جب میں ان کی بلکل نہیں بینک سے ان کا سوال کیا سوال کیا آپ کا سوال میں کیا میں اگر فولی سپونسر کروں تو کیا چانسز ہوتے ہیں آپ کی کول کا شکریہ جو لوگ ویزٹر یکی میں آنا چاہتے ہیں ان کی تین چیزیں ہمیشہ کنسٹر ہوتی ہیں نمبر ون جو سپونسر ہے اس کی کریبیلیٹی اس کا فنانشل سیچویشن اور اس کے پاس ایمپل اکوموڈیشن ہے یا نہیں نمبر ٹو جو اپلیکنٹ ہے ان کی وہ چیزیں چیک کرتے ہیں کیا 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 ہے ان کا فنانشل پوزیشن کیا ہے ان کے پاس بینک میں پیسے پڑے ہیں کی نہیں پڑے اور موس لائکلی وہ مانگتے ہیں کہ آپ کے پاس پیسے پیسے کرو تو پھر آپ سے مانگیں گے پھر کریں گے تو آپ سے مانگیں گے پھر اس لیے ان کا فنڈ ہمیشہ دکھانے ہی پڑتے ہیں کردی کے ساتھ ان کا فنانشل پوزیشن ایک 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 پیشن آتی ہے کہ ان کے جو آنے کا جو پیور جائے مقصد ہے وہ صرف وزید یوکی اور اس کی ان کی جو فل انٹینشن ہے یہ تین فیزز میں اپلیکیشن اسیس ہوتی ہے جب کیس کر اسیس کرتا ہے تو وہ آپ کے ڈاکومنٹس کو ساتھ کرتا ہے کہ کیا آپ کے پاس پیسے ہیں آپ کے پاس اکومنٹیشن ہے اور جو اپلیکی انٹ کے پاس ان کی جو سوشل اکنومک اور فنانشل جو ٹائز ہیں کہ اپنے ہوم کرنٹی میں ہے اگر وہ یہاں پہ آئے گا تو کیا وہ اس کرنٹی کو چھوڑ دے گا یا اس کے وہ نہیں جائے گا یہ ان کی 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 انٹینشن چیک ہوتی ہے تو اس لیے یہ پوسیبل نہیں کہ آپ ان کا بینک بلکل نہیں دکھاؤ بولا میں سپانسل کر رہا ہوں اپلیکیشن کر دو اور دن افتر گراند ویزا ہو شی کین بائی ٹکٹ اور وہ بائی ٹکٹ ٹکٹ تو یہ کچھ ہیسے کوئیس ہوتے ہیں جو پھر کیس کو مطمئن نہیں کرتے تو اس لیے ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ اپلیکنڈ کے پاس فنڈ ہونا ضروری ہونا چاہیے بینک آپ کے پاس نہیں کاروبار آپ کرتے ہیں اس میں آپ کو پروفر نہیں آرہا اور جاؤ گے سارے سارا سپانسر پیسے پیگ کرے گا تو یہ تھوڑی ایسی چیز ہوتی جب آپ کا کیس ویک ہو جاتا ہے آپ کو ان کا فنڈ اور بینک سن دکھانا سائیے تاکہ ان کی اپلیکشن سٹرانگ ہو آپ کی کول کا شکریہ لیتے ہیں نیکس کول جی فرمائیے ہلو ہلو جی فرمائیے سر ہلو جی سر ٹی وی بند کر دیں آپ بس فون پہ بات کریں سوال ریاض بھائی جی میرے بھائی بھائی فرمائیے سوال کی ریاض بھائی میں نیتین بولتا ہوں میں نیتین صاحب بلجیم سے آپ ٹی وی چھوڑ دیں فون بے بات کریں میرے بھائی ٹی وی چھوڑ دیں مجھ ٹوینٹی فائی یر اوڈ پاسپورٹ بلجیم ریسیدنس سو مجھ سو ایسی بیدیس بیدیس پسیوڑ ریسیدنس مجھ طوال میں بیدیسی مجھ دیوی کسی بیدیسی مجھ بیدیسی ایر بیدیسی مdat اور ان لوگواروں میں میں فرمتان ہے کہ ایسا ہوتا ہے مجھے ہیں رہا ہے ایسا ہوتا وہاں نمی پیسی تک آسف ہوتا ہے بعد ایک پیواموں کے ساتن میں تک آسف ہوتا ہے اور ہوتا ہے کہ ایسا ہوتا ہے ایسا ہوتا ہے وہاں اتاس پیواموں کے ساتھ ایسا خود میں خوبصہ خود آپ کو سق criteria کی villeے کبیروں گے آپ نے کہا اس شئید کی بیعے 3 عام کی شہرین آپ کوہ شکریہ سکے راکھنے کی شاید کبیران کی مطلب رو آپ کو اس کی فائل کرنا آپ کو منتقا کی فرمتا ہوتیابد آپ نے پیدا کرنے کے لئے گفتی ہیں آپ کو شکریہ کرنے کی ہوگا آپ کی کوئی کرنے کی جرح کرنے کی ویلے کچھ میکنی دیکھا آپ اسے کیا آسان بھی کچھ کچھ سب کوئیہا ہے ایدی تیر کریں لیکن میں دیکھا ہے اس کا تکна ہی ہے شکریہ ٹھیکی اور پر آپ نے شکریہ ٹھیکی مروزیت کے لئے ہلا ہلا جی ہے ہنجی ساشرکل کریں صرف میرا نام سیمرن ہے ہای سیمرن ہنجی مجھا پیسی کرنا تھا اپنے بھائی کے لئے پلیس ہلو جی فرمایی میندم میندم خان جی ایچلی وہ انڈیا میں ہے اور میری بھاپی نے آئلز کی ہے اس کے آئلز میں اور اس نے بارمی کی ہے وہاں سے تو جب ہم نے شادی کے اس کے بعد ہمیں پتا چلا کہ گریجویشن کے اوپر اس کو وہ ڈیپینڈنٹ نہیں لا سکتی ٹھیک تو کوئی ایسا کورس ہے جس میں وہ دونوں ایک ساس آسکے پڑھنے کے لئے ٹھیک دیکھیں یہ دو چیزیں ہیں آپ کو انڈرسٹینڈ کرنا جو لوگ سٹوڈنٹ یو کے میانہ چاہتے ہیں اور وہ سٹوڈنٹ اپنا ویزا پلائی کر سکتے ہیں اب سیکنڈ جو فیز آپ کا ہے کہ سٹوڈنٹ کے پاس رائٹ ہے کہ آپ نے انڈیپینڈنٹ کو بلائے گورنمنٹ کی پولیسی یہ کہتی ہے کہ اگر آپ انڈر گیجویٹ کورس میں ایڈمیشن لیتے ہو تو دو چیزیں پرولم آتی ہیں ایک تو کام کی پرمیشنگ آئیشو آتا ہے اور سیکنڈ جی ہے کہ آپ کو یہاں پہ ڈیپینڈنٹ بھی کول کرنا مشکل ہوتا ہے لیکن اگر آپ ماسٹر کے لئے یا گیجوشنگ لیے کورس کرنے آتے ہو تو جو دونوں چیزیں آپ کی ریکوارمنٹ ہوتی ہیں کہ کم از کم پارٹ ٹائم کام کرنے کی پرمیشن ہو اور ساتھ ہی ساتھ ہمیں ڈیپینڈنٹ بھی کول کر سکتے ہیں تو یہ ایک اپشن گھوڑ دیں اگر آپ مجھے پوچھتے ہو کہ اپشن کیا ہے یا دوائس کیا ہے تو میں تو یہ ہی کہوں گا کہ اپنی جو سسٹر ہے یا بابی ہے اسے بولو کہ وہ اپنی وہاں ڈیگری کرے اور اس کورس پر امیشن لے اگر وہ کم از کم آئے اور اپنے ساتھ سپرنس کو لاسکے یا سیکنڈ اپشن یہ ہے کہ آپ کی جو بابی ہے وہ یوکے میں آجائے اس پڑھنے کے لئے جب وہ کورس کر لے اور اس کورس پر امیشن لے جب وہ بلا سکتی ہے تو تب اس کو بلا لیں انکہ یہ تو گورنمنٹ نے نہیں کہا تھا کہ شادی کرو تو آپ کے ساتھ لے کیا سکتے ہو نہ کوئی آپ کو کوئی ڈیریکشن تھی نہ کوئی کونسل تھی اور آپ کا پرپس بھی یہ نہیں تھا اب اینی وے ان کا ریلیشن شپ ہو گیا ہے شادی ہوئی ہے تو اس پہ آپ ایشو نہ بنائیں اب ڈیسائیڈ جائے کریں کہ یا وہاں پہ وہ فردر ایڈیوکیشن لے لیں تو ساتھ لے کیا سکتی ہے سال دو سال کے بعد جب بھی ٹائم ہوگا یا یہاں پہ آکے سٹیڈی کر لیں اندر گیجوئر کی اور جب وہ گیجوئرشن میں ایڈمیشن لیں گی تو تب شوید کہ وہ اپنے سپانسر کو کول کر سکے آپ کی کول کا شکریہ ہے ٹیم ہوا بریک آس ٹیوی دس ملدہ مقفی کے بعد ویلکم ٹوی بیک لیتے ہیں کول جی فرمائے ہلا جی فرمائے ہلا اسلام علیکم جی ورکم اسلام یا ایڈیو کوششن ایک چولی یا پلیز کوہیڈ یا میرے پلیز کوششن ایڈیو 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 چیل چائل سیوی ایڈیو ویسا 2019 okay i got the visa for two and a half years my first question is and this year october next month i'm eligible i'm just finishing my 10 years so am i can i go for the 10 years route because 10 years route i came through EE extended european member visa that was refused and i did appeal میں دونتے ہیں میں قڑھ چیز کا سب سے گديم میں بھر پیدا کا سب سے سب سے زیادہ Story اور ہم تو مجھوم ہے لیکن میں کوئی ڈالی بجانے شروط مجھوم سب سے زیادہ ہے اس کا سب سے توانی ہوتا ہے لوگ اسے طور پر اچھے دوتوں کو اس میں اقلائے دوتوں کو میں بچانا ارہا ہے اس کے سب سے زیادہ لکھے سابس کے سب سے ہم سبتانم طوال موارد مجھون 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 لوگ نقول مجھون مجھون نظر ان تاقرار مجھون ان مجھون مجھون اور اس پر пару لِدنٰ شہریا اور 10 یا لگا اور مطاف فرنaku استفادها تو ا incredible طور پر کا اچھی ہے اگر لم pegابلی اچانے جروی پیوں делает اجب puzzle اور اس باع اچانےMM کیور Being Louise thee چینہGrین کات daykiej کے لئے اچتیک ہیں طور پر تو جینہ ، اور اس کوارم مطاف سے اور تل nemينsisger اچھا ہے اور اچھا پیمت ہیں کیونکہ برادہ روزہ ل بعد جیلی بنا armiesی 10 years without any illegal breaking of your long residence in the UK or you never be the overstayed illegal in the UK yes in this circumstances you can apply if unfortunately you came in the UK and then somehow your legal residency or your status was or visa was expired or your 3C was break then unfortunately you are not eligible to apply for the under under 10 years you only can apply on the 10 years dude if you since you enter the UK since then you complete the 10 years without breaking any visa or without breaking any condition of the legal status in the UK you have a right to apply a category to B and B to C and vary from A application to B application or the maximum your matter is an appending either in the home office or the court then you can apply and that least option is if you made the application application is refused and you go on to the appeal appeal is dismissed and then within 14 days you make a fresh application still your 3C is live and you can make the application under 10 years but if unfortunately you know for under any of this category then you need to complete your 10 years from the day you get a status or you get the legal after the gap if you can check your immigration history or if you are may 100% sure yes you can apply but otherwise you is better you can and talk someone's or take a device for the solicitor and take the decision and the second second question you was asked me for the child if any child born in the UK he is or she he or she is eligible to make the British passport or registration on completing his or her 10 years in the UK so your child will be entitled to apply the British passport or registration of 10 years but you need to be get the extension if there was a gap that's why I recommend where he's request you go to the solicitor showed all the paperwork and talk to your current solicitor so that I think he will be in a better position to check if there was a gap unfortunately your application will be refused or the what other option you can use when you going to be apply for the settlement or extension that time if you made application on the base of yes I've been the 10 years I complete and I should be gone for ILR but the home office can consider if you be qualified for the ILR they will grant the ILR visa but unfortunately if you don't qualified for the ILR then they can ask you or might be thinking and consider your application for the extension instead of the ILR so it means you can save your money the money you paying and for the home office fee for IHS so it can be considered for extension instead of you losing the money so my advice is better take all the paperwork go to solicitor show him or then I think he or she will be in a better position to get a better advice thanks for call but the next call is the key for my hello 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 welcome 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 Riyal sir you are live what are you asking sorry you are live what are you asking what are you asking Riyal sir my question is that if someone is a British citizen and he is divorced or his son is divorced or his son is a son or if he wants to marry someone in Pakistan or she has like a a dependent as well like a girl or whatever or she is like over eighteen or eighteen not under seventeen or eighteen yeah she is eighteen so what is the procedure for you? please tell me right I have a question that if you understand that a British national is a non-British national is going to be a country in a country of a state you can go and get married with the madam and then after marriage she will be eligible to meet application to come in the UK or your spouse but the matter is if she had any child from the previous marriage she you or she's not in I think in a position to call the child to call the child to her own as your dependent you can meet the application but the application will be considered on the human rights and you need to be established how she is entirely solely is depending on the madam and if she's left in the home country how gonna be effect on his life on her life so uh ہو سکتا ہے لیکن not under the immigration rules it will be considered under the human rights اور اسی طریقے سے اگر آپ کا یہاں پہ پہلی شادش کو بچہ ہے تو اس پہ کوئی فیکٹ نہیں کرتا کیونکہ وہ آپ اگر یہاں پہ نیشنل ہیں تو بھی نیشنل ہوگا اور جب اگر ان کی سیکنڈ میرے جائے جو ان کا پہلے ریلیشی سے بچہ ہوگا تو اس کو بلایا جا سکتا ہے as far as under 18 ہو لیکن over 18 کے لیے تھوڑی سی جو کرائیٹیریہ ہے تھوڑا سا مشکل ہے but not a کوئی ایسا سٹاپ نہیں ہے کہ condition decline تو ہو سکتا ہے لیکن کی ایسی condition کے بلکل نہیں کر سکتے but یہ تھوڑا سا ٹاف ہوگا آپ کی کول کا شکریہ لیتے ہیں next call جی فرمائیے hello hello assalamualaikum صاحب مجھے آپ سے کوئی کوشنا تھا کہ میں نے ٹی ایر وان جیلک سے آپ نے ٹی ایر پورے ہونے پہ indefinite کے لیے اپلائی کیا تھا اور چلکہ بہتا کچھ نے اندرسیجن دی ہے میں نے کہا کہ ٹیکس ڈسک سپیانسیز کی وجہ سے مجھے کمپیلنگ سرکمسلاسی کی وجہ سے مجھے دھائی سال کا ویسا دیا کیونکہ میری فیم ڈی یہاں پہ ہے اب مجھے یہ پوچھنا ہے کہ میں دوبارہ جیسے ریپلائی کا سکتا ہوں یا مجھے دوبارہ سال کے دس سال دوبارہ بورا کرنے پڑیں گے اگر تو آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ سے زیادتی ہوئی ہے اور آپ نے ڈاکمنٹس دیئے تھے اور انہیں کنسیڈر نہیں کیا یا ایسے سٹارگ ڈاکمنٹس تھے کوئی بات نہیں آپ کے سوال سمجھیں گے آپ سونے میرے بھائی آپ اگر یہ سمجھتے ہو کہ جو ڈسیئن آیا ہے وہ وری انریزنیبل ہے اور جو ایمیگیشن آفیشت تھا اس نے جو فیکٹس ہیں یا ڈاکمنٹی ایویڈنس ہے اس کو کنسیڈر نہیں کیا یور اپلیکشن شوڈ بی کنسیڈر انڈر ایمیگیشن رولز انسٹیڈ آف تا ہیومن رائٹس تو بلکل چیلنگ کریں اس کو آپ کو بس دو اپشنز ہیں آپ ان کو پہلے اپلیکشن پروٹیکول کریں اور اس پر جی آر میں لے جائیں کیونکہ آپ کو بس رائٹ اپیر ملا نہیں آپ کو اور آپ کے سوال سے ہوتا بھی نہیں اس میں اور سیکنڈ یہ ہے کہ سمجھتے ہو تھا فریش اپلیکشن کر سکتے ہو لیکن اگر آپ کا خیال یہ ہے یا اپنے کی جو سیلف اسیسمنٹ آپ کی یہ کہتی ہے کہ ہاں اس میں یہ میرے چیزیں شورٹ تھیں یہ چیزیں شورٹ تھیں جہاں بھی تھا لیکن چلو اب دے دیا ہم انڈر ایمیرائیس تو اس پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں لیکن ڈپینڈ کرتا ہے ٹوٹلی کہ جو آپ نے ڈاکمنٹی ایویڈنس دیا تھا یا ان کو جو جو آپ کا اسٹیبلش کیا کیس کیا وہ اتنا ریزنیبل ہے کہ آپ کوٹ میں لے کے جاتے ہو تو آپ ان کے خلاف ایک ججمنٹ لے سکتے ہو کہ ایمیگیشن ایفیس نے پروپلی میرے کیس کو کنسیڈر نہیں کیا تو بالکل آپ اس میں فائٹ کر سکتے ہیں آرگویبل ہے کہ آپ نے انڈر ایمیگیشن ایپکیشن ڈال لی ہے انہوں نے آپ کے ڈاکمنٹی ایویڈنس کو اوورلک کیا کنسیڈر نہیں کیا اور آپ کو ہیمیر سے ویزا دے دیا جو کہ دس سال دوبارہ آپ کو فیسیں پہ ایک کھانے پڑیں گی اب آپ کو دس سال کے بعد کوالیفائٹ کرو گے اب بالکل آپ اس میں فائٹ کر سکتے ہیں اس لیے بیٹس ٹیک ہے کہ آپ کسی وکیل سے ملیں ڈاکمنٹس دکھارنے پہلے اس کو میکشو کرنا کہ ایک سیکنڈ اپینین لے لینا تاکہ تسلیح ہو جائے کہ واقعی آپ اس کو فائٹیبل ہے ارگویبل ہے اور جیوینیبل ہے آپ کی کھول کا شکریہ لیتے ہیں نیکس کھول جی فرمائیے ہلو ہلو جی سر بھئی آپ لائیو ہیں سوال پوچھیں آئی کھولیں لینے کا میرا موڑ ہے جلدی سوال پوچھیں پلیس جی اسلام علیکم سر سر والیکم اسلام لائیو ہیں سوال کیا جی آواز بھاری ہے سر آپ کو مجھے آ رہی ہے آپ نے اس ٹی وی چھوڑ دیں فون بے بات کریں سوال کیا آپ کا بھئی سر نیسل سے پہلے تو آپ کے اس پروگرم کے لیے آپ کو خراجی تحسین پیش کرتا ہوں بڑی میرے بانی تینکیو جی آرہی آواز کرتا آپ کو یہ تین دفعہ سوال پوچھ رہی ہے بھائی سوال کیا مجھے بالکل آواز آ رہی ہے مجھے لگتا ہے کہ دوستوں سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ پریز جب کول کریں تو آپ ٹی وی بند کر دیں فون بے بات کریں گے شوال کیا آپ کا جی ہلو لگتا ہے کول ڈرپ ہوگی ان کی صاحب یہ ڈرائیو کر رہے ہیں ساتھ باتیں کر رہے ہیں ہلو 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 اسلام علیکم جی والکم اسلام صاحب میرے ایک چھوڑا سوال ہے کہ میں پاسا لیو ٹو ریوین ٹو پارٹنر روٹ سو میرے ایکسٹینشن دیو ہے نیکس منتھ آرائیت اس لئے میں کون 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 کونس ریکوائید ہوں گے اور میرے کونٹیکٹ آرڈر بھی ہے کونٹ کا آپ کی اپریکیشن کس پیس پی ایکسٹینشن ہے اس پاس ویزے پے آرائیت ایکسٹین کو میرا ویزے ایکسپائر ہو رہا ہے آپ کے پاس ویزے کس پی اپرڈر میں رہا ہے بھائی سپوس ویزہ بریٹش نیشنل کے نہیں مجھے اس بریٹش چائلڈ کے بیس پر ویزہ میرا تھا ٹھیک چائلڈ پہ جو اپرڈرپینڈنٹ کی ویزے کا ہوتا ہے جو لاسٹ اپلائی کیا تھا کہ میں بچے کے ساتھ میرا چائلڈ کونٹیکٹ ہے آپ اس کو ملتے ہیں اس کا اپروف آپ کے پاس انکم ہے تھرش ہولڈ اس پر ریکوائر نہیں ہے آپ کی ایکسٹینشن اس پر جائے گی اور افکورس جو لاسٹ اپ ڈاکمنٹس لگائیں گے وہ لگانے پڑیں گے مین جو چائلڈ کونٹیکٹ کے بیس پر اپکیشن ہوتی ہے وہ انڈرہ ہیومور ایڈس ہوتی ہے اب مجھے لگتا ہے کہ شاید آپ کو دس ٹیلیز کے روٹ کے اندر آپ کو ویزہ ملا ہوا ہے بہت کم ہوتا ہے کہ اس طرح کے کیس میں آپ کو انڈرہ فائی ویز روٹ میں ملے لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ کون سے کٹیگری میں آپ کو ویزہ ملا ہے اگر تو آپ کو فائی ویز روٹ ملا ہوگا تو پھر انڈرہ ایمینکیشن رولز جو ڈاکمنٹس ریکوارڈ ہوں گے وہ پورے کرنے پڑیں گے اگر آپ کو دس سال کے روٹ کے ملا ہے تو پھر وہ انڈرہ ہیومور ایپکیشن آپ کے گرانٹ ہوئی ہے تو اس پہ پھر کم پیپر دینے پڑتے ہیں اس کی ریزن صاف سے ہوتی ہے نہ تو اس پہ پھر آپ کو انکم تیشورٹ چاہیے ہوتا ہے نہ آپ کو انگلیش چاہیے ہوتی ہے نہ آپ کو کوئی اور زیادہ اس پہ رکمنٹس روٹ پڑتی ہے ایس فار ایس آپ کا چارل کے ساتھ کونٹیکٹ ہے اس کا پروف ہے اور جو ملتے ہیں اس کی پکچرز ہیں اور آپ کے پاس اکومنڈیشن اور آپ کو سروائیور کے لیے پاس پیسے ہیں تو آپ اپلائی کر سکتے ہیں بیسٹ ہوگا کہ آپ کسی وکیل صاحب کے لیے تاکہ آپ کے وکیس کو دیکھ کے آپ کو بیٹر اڈوائز کر سکے آپ کی کول کا شکریہ لیتے ہیں نیکس کول جی فرمائیے ہیلو جی اسلام علیکم جی ورکم اسلام جی بھائی سوال کیا آپ کا جی جی سر آپ لائیو ہیں میں بات کر رہوں بولیں سوال کیا سوال جی جی سر میں علی بات کر رہوں سر میرا کوئسن تھا میں یوکرے میں جنری کے اندر آیا تھا ہلو سر آپ سن رہی ہیں بلکل سن رہا ہوں میرے پہ سوال کیا آپ کا اچھا سر میرا کوئسن تھا کہ 2019 کے اندر میں اس بیزے پہ یوکے پہ آیا انفرچنیٹلی نہیں بن سکی میسیس کے تاتھ تو اس نے پنگ کیا تو میں نے تھوڑا سا پھر ٹیمیسٹر وہ پلیس کا تھوڑا سا انہوں کو بتایا کہ فلاں فلاں میرے ساتھ ہوا ہے انفرچنیٹلی میں کیس نہیں ڈال سکا ہوں موسیس میں آیا کہ میں اب کیس ڈال سکتا ہوں آیا کہ میں لیڈ تو نہیں ہو گیا کیس ڈال لیں آپ یوکے میں جب رہتے ہیں آپ کے پاس ایک کنڈیشن ہے کوئی بات یہ سوال سمجھیں گے میں بھئی آنسا سنیں جو بندے بھی یوکے میں رہ رہے ہیں ان کے اوپر سب سے بڑا جو کنڈیشن سب سے ایک بیسک پرنسیپل ہے یا کنڈیشن وہ یہ ہے کہ یا تو آپ یوکے کے اندر سیٹلڈ ہوں جو کہ آپ کے پاس انڈیفرنٹ لیو ٹو مین ہو برٹش پاسپلو آپ کے پاس ہو سیکنڈ آپشن آپ کے پاس ویزا ہونا چاہیے اگر ویزا کسی بھی کیٹا کریمی ہے تو اس کے بغیر آپ کو یہاں پہ نہیں رہنا چاہیے اور تھرڈ انفرشنلی اپشن کہ آپ کا ویزا نہ ہو تو کم از کم کوئی نہ کوئی آپ کی اپلیکیشن ہوں مفسد پینڈنگ ہونی چاہیے اب آپ کے کیس میں لیٹ نہیں ہے لیکن اسے اگر دیر کرو گے تو وہ لیٹ ہوگا وینیور جا آپ کو انفرمیشن ملی یا ڈوائیس مل گئی ہے اگر آپ سمجھتی ہو کہ آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اور جو آپ کے پاس اس کا ایویڈنس ہے اس کو تمام لگا کے آپ کو اپلیکیشن کرنا چاہیے اب آپ کے پاس رائٹ ہے کہ آپ سمجھتے ہو کہ آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے تو اگر یہ نہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ میرا جو واپس جانا مشکل ہے جب میرے کوئی ہیومررز میں اپلیکیشن کرنے سے رکھی جائے تو اپلیکیشن آپ کی شوڈ بی مست مست میک اپلیکیشن ٹو دا ہوم آفیس اگر آپ نے چار مہینے سے پلائی نہیں کیا وائف نے انفارم کر دیا ہوم آفیس کو اور آپ کا جو ویزہ وہ کرٹیل ہو گیا تو دن ویر جو سٹینڈ تو یہ سب سلیہ آپ کے لئے نقصان دے ہوگا تو اس لیے پریز ٹیک ایکشن امیجیٹلی میرا اور آپ کا ساتھ جہاں تک جنہوں نے کول کیا سلام ان کا شکریہ نیکسٹ یوزن ملاقات ہوگی تب تک اجازت اللہ حافظ